اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیمپی سکن کے جو زخم ہو جاتے ہیں یعنی کہ جن جانوروں کو لیمپی سکن ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ جانور ٹھیک تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو زخم ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ دیسی نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں لیمپی سکن کے زخموں کے لیے آج علاج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیسی نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیمپی سکن کے زخموں کا دیسی علاج میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہا ہوں تو چیزیں نوٹ کر لیں نیم کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام نیم کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام دوسری چیز جو آپ نے لینے ہے وہ ہے تلسی کے پتے تلسی کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام تلسی کے پتے بھی آپ نے پندرہ گرام لینے ہے تیسری چیز جو آپ نے لینے ہے وہ ہے مہدی کے پتے مہدی کے پتے بھی آپ نے پندرہ گرام ہی لینے ہیں چوتھی چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے ارنڈی کے پتے ارنڈی کے پتے بھی آپ نے پندرہ گرام ہی لینے ہیں اور آگے چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے لسن لسن کے جوے آپ نے لینے ہے چھلے ہوئے دس عدد دس عدد آپ نے لسن کے جوے چھلے ہوئے آپ نے ان کی اوپر سے چھیل اتا لینی ہے وہ آپ نے دس عدد لینے ہے آگے چیز جو آپ نے لینی ہے وہ ہے حلدی پاورڈر حلدی پاورڈر آپ نے دس گرام لینا ہے حلدی پاورڈر آپ نے دس گرام لینا ہے یہ تمام چیزیں آپ نے کوٹ پیس لینی ہے اچھی طرح اچھی طرح ان کو آپ نے کوٹ پیس لینے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ کھوپرے کا تیل آپ نے لینا ہے تھوڑا سا آپ نے آدھا کلو آپ نے کھوپرے کا تیل لینا ہے آدھا کلو آپ نے کھوپرے کا تیل لینا ہے اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈال کر اس کو اچھی طرح اوبالنا ہے اچھی طرح اوبالنے کے بعد آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے اور تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے آپ نے زخموں پر اس کا مرہم لگایا کرنا ہے ٹھنڈا کر کے آپ نے زخموں پر اس کو زخموں پر آپ نے لگائیں آپ مرہم کی طرح جیسے ہم اپنے زخموں پر مرہم لگاتے ہیں ویسے آپ نے اس کو لگانا ہے پھر سے سن لیں نیم کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام تلسی کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام مہندی کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام اور ارنڈی کے پتے آپ نے لینے ہے پندرہ گرام آگے چیز آپ نے لینی ہے لسن لسن کے جوے آپ نے لینے ہے چھے عدد چھلے ہوئے دس عدد سوری دس عدد آپ نے چھلے ہوئے لسن کے جوے آپ نے لینے ہے اس کے بعد جو چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے حلدی پاورڈر حلدی پاورڈر آپ نے لینا ہے دس گرام ان تمام چیزوں کو کوٹ پیس لینے کے بعد آپ نے لینا ہے کھوپرے کا تیل آدھا کلو آپ نے کھوپرے کا تیل لینا ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کر اس کو اچھی طرح اوبالنا ہے اچھی طرح اوبالنے کے بعد اس کو نیچے اتار لیں اور تھنڈا کر لیں اور زخموں پر جیسے ہم اپنے زخموں پر مرہم لگاتے ہیں اس طرح مرہم کی طرح ان زخموں پر لگانا ہے انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ لیمپی سکین کے زخم جو ہیں وہ جلدی سے جلدی آرام ان کو آ جائے گا تو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولے تاکہ میری ہار آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے